بلاول کی عمران خان کو پارلیمنٹ میں آئیتی دعوت اور نہ آنے پر سنگیل نتائج کی وارننگ ایک سا بے نظیر کی برسی کے جلسے سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کٹ پتلی کے لئے آخری وارننگ ہے وہ آئے اور پارلیمنٹ میں بیٹھے نیب اور الیکشن اصلاحات کا حصہ بنے وہ نہیں چاہتے کہ سیلیکٹڈ کے خلاف نیب استعمال ہو نہیں چاہتے کہ یہ جیل میں بند ہو اور سابق خاتون اول بچوں کے ساتھ مہا چکر لگائے آخری وارننگ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں آکر کام کریں ورنہ جنہوں نے اپنا کام کرنا ہے وہ اس سے نہیں روک سکتے بلاول نے کہا کہ سیلیکٹڈ کو وائٹ ہاؤس نہیں بلاول ہاؤس کی سازش نے نکالا امریکی صدر نہیں جیالوں کی جدوجہت نے گھر بھیجا ہے پہلی بار کسی وزیرات کو فوجیہ عدالت کی بجائے پارلیمنٹ نے گھر بھیجا ہے یہی جمہوریت کا انتقام ہے کہا کہ آصف زرداری نے دارشمندی جیسے پرویز مشرف کو دودھ سے مکھی کی طرح نکالا ویسے ہی سیلیکٹڈ اور اس کے سہول اتکار کو نکالا آصف زرداری نے کہا ہے کہ جمہوریت کا تسلسل بے نظیر کا خواب تھا الحمدللہ انہوں نے اس خواب کی تکمیل کر دی ہے موجودہ اسملیاں اپنے مدد پوری کریں گی اداروں کا سیاست سے لا تعلقی اور آئین پر عمل کرنے کا اعلان بی بی شہید کے خواب کی تعبیر ہے محترمہ بین ازیر بھٹو کی شاد دہشتگردی کے خلاف پاکستان کے آنی آزم کا ثبوت ہے اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر آزم کی زندگی جہدے مسلسل کی ولولا گیز داستان ہے وزیر آزم شہباز شریف کا شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کو برسی پر خراج عقیدت کہا محترمہ بین ازیر بھٹو جمہوری اور سیاسی جدوجہد کی روشن علامت جیمن پی ٹی آئی امران خان کا کہنا ہے کہ جب افغان سرحد پر لگی بار توڑی جا رہی تو کیا اس وقت ان کا کام سیاسی انجنئرنگ کرنا تھا ایک ٹی وی انٹیویو میں امران خان نے کہا کہ انہوں نے جنرل باجبہ سے کہا تھا کہ دہشتگردی بڑھنے کا خطشہ ہے تحریک انصاف کا اجتماعی استیفوں پر استرار سپیکر قومی اسمیلی کا انکار تحریک انصاف کے وقت نے ملاقات کے لئے وقت مانگ لیا ہے سپیکر نے بھی جگہ سا جواب دے دیا پلے ملاقات خوش آئند ہے لیکن استیفوں کی تصدیق الگ الگ ہی ہوگی تحریک انصاف کے چیف ایپ آمیڈ آگر نے راجہ پرویزر شکو ٹیلیفون پر کہا کہ اجتماعی استیفوں کی جگہ تحریک انصاف کا وقت سپیکر کے سامنے بھیجنے کا فیصلہ ہوا ہے ترجمان قومی اسمیلی کے مطابق طے پایا ہے کہ سپیکر کی گڑی خدا بک سے واپسی پر پی ٹی آئی وقت سے ملاقات ہو کوشش ہے پنجاب میں بعد گورنر راج تک نہ پہنچے لیکن گورنر راج بھی آئین کا حصہ ہے پویز الہی اعتماد کا ووٹ لے لیں تو انہیں حق ہے کہ پنجاب اسمیلی توڑ دیں گورنر پنجاب محمد بلیغو رحمان کی پروگرام کیپیٹل ٹاک میں گفتگو کہا گورنر کو صدر نہیں وزیر آزم ہٹا سکتا ہے گورنر پنجاب کا وزیر آلہ کو دین نوٹیفائی کرنے کے عمل میں شامل بیروکریٹس کے خلاف مبینہ کاروائیوں سے لاعلمی کا اظہار وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے دوار میں وقت پر سستا تیل اور قیس نہ خرید کر مجمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا عمران نیازی ملک کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کا راستہ روکا شمسی تاونائی سے متعلق کانفرنس خدا میں وزیر آزم نے کہا کہ مہنگائی بے پیسی آوام کو اتحادی حکومت سے توقعات ہیں دس ہزار میگا وارٹ کے سولر منصوبوں پر کام شروع ہو چکا ہے الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں 31 سسمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیئے چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ اسلام آباد میں دو بار حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں حکومت کو پہلے خیال کیوں نہ آیا کہ وقت پر یوسیز بڑھا لینی چاہیے خدشہ ہے کہ حکومت حلقہ بندی کر کے دوبارہ یونین کانسلس میں رد و بدل نہ کر دے حکومت کہیں تو اس چیز کو روکے سابقی طرح نے جنرل اشتر اور صاف نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو آبادی میں اضافے کا معاملہ دیکھنا چاہیے الیکشن کمیشن کے باہر بلدیاتی امیدواروں کا احتجاج انتخابی اخراجات کی واقسی کا مطالبہ تحریک انتخاب نے الیکشن کمیشن کو پی ڈی ام کا معاون قرار دے دیا اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن ملتقی کرنے پر رد عمل میں آسد عمر نے کہا حکومت ایسی جہمہوریت چاہتی ہے جس میں جہمہور کے پاس جانا نہ پڑے حکومت ہر الیکشن سے بھاگ رہی ہے بتایا جائے چھے ماہ میں کتنے بچے پیدا ہو گئے کہ یونین کانسلز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے پہلے پی ڈی ام ہی میئر کے برائے راہ سیکشن کے خلاف عطالت گئی تھی اکتیس دسمبر کو ہی اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کیلئے تحریک انصاف کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کوٹ اپیل پی ٹی آئی کی فوری حکم امتناہ کی استعداد مصدرت حکومت کو نوٹس چاری کر دیا قرار دیا کہ کل فریقین کو سن کر فیصلہ کریں گے تحریک انصاف کی وکیل نے دلیل دی کہ کیا چھائمہ میں آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ حکومت نے فوری ایک سو پچیس یونین کانسلس کر دی وفا کی حکومت نے بیس دسمبر کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج نہیں کیا عدالت نے استفسار کیا کہ اگر الیکشن کمیشن انتخابات نہ کرائے تو کیا یہ عدالت حکم دے سکتی ہے تاروما پی ٹی آئی فواد چوہری نے کہایا کہ آرمی چیف کو بدنام کرنے کی کوشش بند ہونی چاہیے یہ کہنا فضول ہے کہ لیکس نائے استمرہوں کے حکمات پر کیے گئے جالی آڈیو لیکس کی پرواہ کسے ہے تحریک انصاف نے ایسا کوئی مطالبہ لے کر آرمی چیف سے رابطہ نہیں کیا ایک الک بار میں فواد چوہری نے کہا کہ بینیزیر مٹو مضامت اور عوامی طاقت کی علامت تھی بدقسمتی سے انہوں نے پارٹنر کا غلط انتخاب کیا جس کی وجہ سے مٹو کی وراثت کا خاتمہ ہو گئی سرکاری ہیلیکوپٹر کے استعمال پر گورنر اور وزیر اعلی خیب پختنخواہ آمنے سامنے گورنر نے وزیر اعلی کے ہیلیکوپٹر کے بے درد استعمال کو قانونی حیثیت دینے کا ترمیمی بل اعتراض لگا کر واپس کر دیا کہاں ہیلیکوپٹر کے غیر مجاز افراد کے استعمال کا جرم ماضی میں ہو چکا یہ قانون سازی ایک جرم کو تحفظ دینے کے مترادف ہے ترمیمی بل میں دوہزار آٹھ سے اب تک سرکاری ہیلیکوپٹر کے ہر طرح کے استعمال کو قانونی حیثیت دی گئی ہے اینٹی کرپشن پنجاب نے نون لی کے رکنے اسمیلی چوتری محمد اشرف کو 157 اکڑ سرکاری ارازی پر قبضے کے کیس میں گرفتار کر لیا وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے چوتری اشرف کی گرفتاری کے مضمت کہاں امران خان کے کہنے پر اینٹی کرپشن کو سیاسی انتقام کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے سہبرہ کافلی چوتری شجاعت حسین کا امران خان سے اسمیلی میں واپس جانے کا مطالبہ کہاں صرف تنخواہی اور مرات لینی ہیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں لاہور میں تقریب سے خطاب میں چوتری شجاعت حسین نے کہا کہ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہونے چاہیے نہ فوج کو آنا ہے نہ کسی اور کو یہ وقت گزر گیا تو پھر کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا گراچی ٹیس کے دوسرے دن نیوزیلینڈ نے دوسری اننگز میں کسی نقصان کے بغیر ایک سو پیسٹ رنز بنا لیے پہلے اننگز کا خسارہ ختم کرنے کے لئے مزید دو ستہتہ رنز برکار پاکستان ٹیپ پہلے اننگز میں چار سو اٹس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی بابر آزم کل کی سکور ایک سو اکسٹ رنز پر ہی آؤٹ ہو گیا آغا سلمان نے ٹیسٹ کریئر کی پہلی سٹینجری بنائی سلمان ایک سو تین رنز اور سرفارہ زحمت شیاسی رنز پر آؤٹ ہوئے ٹیم ساؤتی نے تین وکیٹس ہاں سکتی ہیں ہمارے آنے سے ایک دن پہلے پشوی مینشمنٹ نے ٹیم کا اعلان کر دیا پیغام بھجبایا بھی تھا کہ ابھی ٹیم کا اعلان نہ کریں پی سی بی کے چیئر میں نجم سیٹھی کا رمیز راجہ کو جواب کہا کہ ہم نے ٹیم میں ایک دو اہم تبدیلیاں کی ہیں اپنے سابقہ دور میں ہم نے پانچ اکیڈمیز بنائی تھی غیر ملکی کوشش کے سامنے سپارشیں نہیں چلتی محروف مبلغ مولانا تارک جمیل کو کینیڈا میں دل کا دورہ پڑھنے پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ان کے بیٹے یوسف جمیل تو مطابق اللہ کی فضل سے مولانا تارک جمیل کی حالت بہت بہتر ہے گوادر میں حق دو تحریک رانماؤں کی گرفتاری اور کارکنوں پر تشدد کے خلاف احتجاج جاری احتجاج کے باعث بلوک کی گئی کوسٹل ہائیوے کھل گئی گوادر میں بجلی اور انٹرنیٹ سروس بھی بند اسلام آباد میں خودکوش دھماکے کا دہشتگرد دھماکے کے دن ہی ریبر پختونخوا سے اسلام آباد پہنچا تھا پیر ودائی ٹیمینل پر دیکھا گیا بارودی مواد اور خودکوش جیکٹ کے ساتھ سفر کر رہا تھا کسی دوسرے شخص رابطے میں تھا جیو فینسنگ کے ذریعے آئی ٹین میں موجودگی کا انکشاف ہوا تحقیقات میں پیش رف سامنے آگئی دہشتگرد کی بس ٹیمینل پر کسی سے ملاقات ہوئی یا نہیں ثبوت نہیں مل سکا پولنگ کی دو خواتین اپنے سابق شوہر سے بچوں کی تحویل کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئیں پاکستانی خوان دونوں بیویوں سے طلاق کے بعد اگست 2021 میں بیٹی اور بیٹی کو لے کر پاکستان آگیا تھا عدالت نے دونوں بچوں کو ماں کے حوالے کر کے فیصلے تک پولنگ کی سفارت خانے میں رکھنے کا حکم دے دیا بچوں کے والد نے کہا کہ اس کی سابق بیویاں کرسچن ہیں وہ اپنی بیٹی اور بیٹی کی دینی تربیت کے لیے پاکستان آیا تھا ایزہ نووہ اپنے بیٹی اور جہانہ اپنی بیٹی سے ڈیر سال بعد ملی تو جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں پنجاب کے پی اور سندھ کے کئی علاقوں میں دھوم کے بائیس ٹرینز کئی کئی گھنٹے تاخیر کا شکار لہر ائرپورٹ پر فضائی آپریشن متاثر بیرون ملک سے آنے والی چار پروازوں کو اسلام آباد اتارا گیا گہری دھون کے باعث موٹرو ویس کے مختلف سیکشن بند اور قومی شہراؤں پر بھی روانی متاثر سماغ کے باعث لہر کے تعلیمی دارے مزید سات روز بند کرنے کا حکم لہر ہائی کوٹ نے سماغ کی روک تھام سے متعلق کیس میں ہدایات جاری کرنی مغربی ہواوں کا ایک اور سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل پاک افغان بالائے سرحدی علاقوں میں ہلکی بارش شروع شمالی بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان چار مینے ہوگے ہمارے پاس یہ سارا علاقہ ہمارا دوبا ہوا ہے کسی نے پوچھا نہیں کہ آپ کے کیسے حال ہیں ہم یہ کسٹیوں میں آتے ہیں اور جاتے ہیں چار ماہ بعد بھی سیلاف کے پانی نے گھیر رکھا ہے سرطی نے مشکلات مزید بڑھا دی کسی نے خیر خبر نہیں لی میر پور خاص کی تحسین ڈگری میں سلح متاثرین کی دوہائی پانی میں ڈوبے دہات کے ممکین پلاسٹک ڈرم جوڑ کر بنائے گئے کسٹیوں پر آنے جانے پر مجبور ہیں امریکہ میں یخبستہ ہواوں اور شدید برپاری سنظام زندگی منجمت حادثات میں امباد کی تعداد ساٹھ ہو گئی شہر بفلو میں ستائیس افراد ہلاک ہوئے چالیس انچ برپ میں دبی گاڑیوں مکانات اور برف کی دھیروں میں تحسین افراد کی تلاش جاری امباد میں زافے کا خدشہ منگل کو مزید انتے سو پروازے منسوخ جمعے سے اب تک منسوخ پروازوں کی تعداد سولہ ہزار سے زیادہ ہو گئی دس ہزار سے زائد افراد اب تک بجلی سے محروم موسم سرما کے برد ترین توفان سے سب سے زیادہ متاثرہ ریاست نیویوک میں فیڈرل ایمرجنسی کا اعلان نیویوک کی ایری کاؤنٹی کا ایک سب سٹیشن پنجاب کی سیاسی صورتحال میں پیشرفت وزیراعظم نے تحریک انصاف کے منحرے فرانوہ عبدالعالیم خان کو ملاقات کے لئے بلالیا وزیراعظم کے مشیر عطاولہ تارڈ نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم تحائی دلچسپ ہے سپیکر اور ڈیبڑی سپیکر کے انتخاب پر ہماری بھرپور تیاری ہے انشاءاللہ سرپرائز دے گی لارڈ لیک کو لانے کیلئے بے گناہ نواز شریف کو بلی کیوں چڑھایا گیا نواز شریف سے زیادتیوں کا اطراف کافی نہیں معافی مانگ کر انہیں پاکستان واپس لانا ہوگا رانوہ نون لیگ جعوید لطیف کی پریس کانفرنس کہا فورن فنڈنگ اور بیٹی کے کیس میں پیسے کیے بغیر الیکشن میں جائیں گے تو قوم اعتماد نہیں کرے گی پی ٹی آئی نے چار سال میں پچھلی حکومتوں سے دگنے کرزے لیے وفاقی وزیر شریف رحمان کی سکھر میں میڈیا سے گفتگو کنٹینر پر کھڑے ہونے والوں کی تباہ کاریہ سب کے سامنے ہیں وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا کہ تحریک انصاف کے ممبران اس لیفے دے کر سپیکر کے پاؤں پکڑتے ہیں کہ تنخواہ اور مرات نہ کٹی جائے رضا ربانی بولے انتخابات اکیلے لڑنا ہے یا پی ڈی ایم کے ساتھ یہ فیصلہ پانٹی قیادت کرے گی پشاوہ میں صوبائی وزیر بلدیات اقبال وزیر کے خلاف محکمہ بلدیات کے ملازمین کا احتجاج ویلش کانسلز اور نیبر ہوت کانسلز کے دفتر پر تعلے لگا دیئے وزیر بلدیات اقبال وزیر پر ڈی جی بلدیات کے دفتر میں گھس کر عملے کو یہ غمال بنانے اور کلاس فور کی بھرتیوں میں اثر انداز ہونے کا الزام ہے لہور میں محکمہ تعلیم کے ایڈیوکیٹرز اور اسسسٹنٹ مانیٹرنگ افسران سڑکوں پر نکل آئے ملازمتوں کی مستقلی کے لیے لہور میں کلپ چاک پر دھرنا دے دیا ایڈیوکیٹرز کے دھرنے کے باعث مال روڈ ڈیویس سوڈ اور ملکہ سڑکوں پر ٹرافک کا شدید دباؤ رہا وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الائی سے پاکستانی نجات برطانوی باکسر آمیر خان کی ملاقات پرویز الائی کا پنجاب میں باکسنگ ارینہ اور جم بنانے کا اعلان آمیر خان اس سے پہلے گوجہ والا گائے ہوتیل میں چائنیز اور پاکستانی کھانوں کے مزید سیون سکا انٹیٹینمنٹ کی نئے تخلیق تیرے بن کی تحلقہ خیز تشریر پاکستان سمیت دنیا بھر کے ناظرین کی توجہ کا مرکز بن گئی اور بولیوڈ کے دبنگ خان کو سالگیرہ مبارک ایکشن کومیڈی انٹیٹینمنٹ سے بھرپور کردہ نبھانے والے دنیا بھر میں شائقین کے دلوں پر راج کرنے والے سلو بھائی ستاون برس کے ہو گئے سلمان خان کو سالگیرہ پر دنیا بھر سے پرستاروں کی مبارک بار موسیقی